سیاد سے ملاقاتوں کے چرچے ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے ایک کئی قسم کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں ان میں سے حقیقت کیا ہے اس پر بات کریں گے سینئر تضیعہ کار امار مسود صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں امار بھائی اللہ کا بات شکر امار بھائی آرمی چیف کی عمران خان سے ایک اور ملاقات کا تذکرہ چل رہا ہے پہلے سنا تھا کہ ملاقات پریزنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک دوسری ملاقات کے حوالے سے بچیدے چاہ رہے ہیں اسلامباد میں کیا انفرمیشن ہے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں میں آپ کو بالکل ایکزیکٹ کریکٹ انفرمیشن اس کے بارے میں دے سکتا ہوں اور میں اس میں بہت ساری مستانسپشن غلط فہمیاں غلط انفرمیشن جانے فیڈ کی جا رہی ہے یا لوگوں تک پہنچ نہیں رہی لیکن بہت ساری غلط باتیں ہو رہی ہیں تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ایکزیکٹ انفرمیشن دیتا ہوں مجھے ظاہر نہیں پتا تھا کہ آپ نے پہلا سوال کیا کرنا ہے لیکن یہ پہلا سوال بھی اس وقت کا سب سے اہم سوال ہے اور اس کے بارے میں بات کرنا کلیریفائی کرنا چاہیے ان کو بہت دور دو تین باتیں اس حوالے سے امپورٹن ہیں پہلی بات آج خایہ آسف صاحب نے جو ڈریس کونسوس کی اس میں بہت ساری مستانسپشن کلیر کھا پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اگلے مہینے ہو رہے ہیں کوئی کہہ رہا تھا جی کہ نومبر میں ہو جائیں گے کوئی انٹیرم سیٹپ بنے گا امران خان کو دوبارہ وزیر آدم بنائے جائے گا تاکہ وہ جو ہے چیف آہ اناؤنس کر سکے یہ خواہرہ آسف صاحب نے بلکو پلیئر کرتی ہے انہوں نے کہا جی کہ الیکشن اگست دوہزار تیس میں ہوئی دوسرا انہوں نے ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اس کے لیے پہلے کوئی پیپر کوئی قانونی کاروائی کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی کاروائی نہیں آئی نہ ہی اس پہ کوئی پیپر ورک ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم تو جنب آجوہ نے کہا ہم تو ایکسٹینشن میں جلچسپی نہیں ہوتے تو یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی واضح ہو کے ہی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی بات کی تیسری انہوں نے کہا کہ چار دفعہ چیف لگایا نواز شریف نے اور ایک دفعہ لگائیں گے شہباز شریف صاحب تو یہ وزیریاں ان کا پروکیٹیو ہے وہ فیصلہ کریں گے اور عمران خان چاہے جتنا مرضی تڑکتا کرے اس کے اوپر کسی کو اتنا اعتبار نہیں ہے کہ وہ اتنا اہم فیصلہ کر سکتے ہیں اور یہ انہوں نے یہ تو ایک سائٹ کا وجہ تھی کہ حکومت کی طرف سے تو بھئی کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں البتہ انہوں نے جو ظاہر ہے اگر حکومت کل الیکشن کرانے یا جیسے انگران خان صاحب کی خواہش ہے کہ اگلے بارہ گھنٹے میں الیکشن ہو جائے تو وہ مستقبل کے منصوبوں پر بات نہیں کرتے خیال صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ممالک سے وزیت کر کے آئے ہیں اس میں سب سے اہم بات کی ہوئی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے صدور اور بوزراء آزم مادئے ہیں ہر یقص نے پہلا سوال ہم سے یہ کیا کہ نواز شریف کیسے ہیں اور ان کے ساتھ دھورے میں ماضی میں جو نواز شریف کے ساتھ ان کے صفاتی اور کارچی تعلقات رہے اس پر بحث کی گئی اور اس پر بات کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف دنیا کی نظر میں ابھی بھی بہت امپورٹن رویڈر ہے تحریک انصاف کی نظر میں ہو یا نہ ہو پرسید ہے کہ ریوائیول کی بات بھی اس کا مطلب ہے کہ کوئی جلدی نہیں لگ رہی اور کچھ جو ہے معاملات آگے پڑھ رہے ہیں حکومت کی سطح پر مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے لیکن دو تین مہینے میں ہم سٹوشن کیل کرتے ہیں یہ تو خارج صاحب کی پریس کانسلس تھی جو میرے کے لئے میں بہت امپورٹن پریس کانسلس تھی بہت ساری چیزیں کلے آگے ہیں دوسری طرف ذرائع سے خبریں آپ کو بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر بے انتہا شرطت کے ساتھ چل رہا ہے کہ جناب جنب آجوہ سے عمران خان صاحب کی دوسری ملاقات ہوئی کچھ لوگوں نے کہا جنب سائز عمید نے یہ ملاقات کروائی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جنب سائز عمید ٹرائب کر کے لیے سے کہے اور معاملات کہہ ہو گئے ایکسپینشن پر ایک بات ہو گئی اور حکومت جو ہے اگلے چند دنوں میں چلی جائے گی یوٹوبر میں چلی جائے گی اور الیکشن کا انام سوچ ہے اب اس کی بارے میں جو اصل انفرمیشن ہے جو کریکٹ انفرمیشن ہے وہ سنو پہلی ملاقات ہوئی تھی آج سے تقریباً پچیس تیس دن پہلے یہ صدر آریف علوی کے کہنے پر ہوئی تھی انہوں نے میڈیئٹ کروائی تھی آریف علوی پہلے پنڈی گئے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ ہوئی تھی اور صدر جو مرضی صدر ہو لیکن وہ اتنا بڑا آئینی ہوتا ہے اگر وہ آرمی چیف کو یا وزیر آدم کو یا کسی کو بلائے تو اسے جانا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جلل باجوہ کی اپنی انٹرس موجود تھا یا انہوں نے دلکسپی کا اظہار کیا یہ ریکویسٹ صدر پاکستان کی طرف سے آئی تھی اور وہ ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی اور وہ ملاقات انڈڈڈ آن ای بیری بیک نوڈ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی آفر بھی کی گئی اور یہ جو ہے ایک طرح سے برائیڈ کرنے کی کیف آفارنی سٹاف کو کوشش کی گئی کہ تسیس آڈے کام کرو تو یہ سچویشن وہاں پر ہوئی کچھ لوگ کا خیال ہے اب اس کے بارے میں ہتمی خبر نہیں یا میرے پاس کہ یہ میٹنگ ساڑھے تین منٹ یہ میٹنگ ساڑھے تین لیکن جس بات پر سب متفق ہیں وہ یہ ہے کہ اور ظاہر ہے عمران خان اس طرح حکومت بنائی گئی تھی لادلہ بنا کر پیش کیا گیا تھا تو عمران خان پر بہت سے لوگوں کے بہت سے احسان آت تو ان احسان آت کا جو بدلہ عمران خان نے دیا ہے وہ ان کے ہائی تکلیف دے ہے سیتناک ہے کبھی چور کہہ رہے ہیں کبھی غدار کہہ رہے ہیں کبھی میر جاپر میر صادق کبھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے جو ہے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اس طرح کے الفاظ پانپادلے کے ہیں تو اس کے بعد یہ توقع کرنا کہ یہ کوئی محلے کی لڑائی توڑی ہو رہی ہے کہ آج دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور کنگوڑیوے گلے میں باہر ڈال کے اس طرح نہیں ہوتا تو وہ میٹنگ بہت برے طریقے سے ختم ابراکتلی ختم ہوئی انڈیڈ اونو بری بہت دوسری خبر دوسری ملاقات کے حوالے دوسری ملاقات کے حوالے سے یہ بات تلکل درست ہے کہ دوسری ملاقات ہوئی اچھا جی ہاں اور یہ بات غلط ہے کہ وہ ملاقات جنرل فیض نے اس ملاقات کو تقریباً آٹھ سے دس تن گزر گئے ہیں پہلی ملاقات کو بیس سے پچھس دن گزر پچھس سے تیس دن گزر گئے ہیں میں بس کچھ وقت ہوا تو میں کوشش کروں گا چھ سات بہے تک آپ کو ایکزیک ڈیٹس بتاتیں کہ تب ملاقات دوسری ملاقات کا جنرل فیض امید سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اس میں جو ہے یہ دوبارہ صدر پاکستان کی درخواست پر ہوئی تھی کوئی انہوں ڈرائل کر کے جنرل فیض امید نہیں لے کے گئے تھے میڈیا پر خبریں چل رہی اور وہ جناب پریزنٹ صاحب نے دوبارہ میڈیا کیا دوبارہ خواہش کیا اظہار کیا تھا اور وہ ایکزیکٹ لوکیشن نہیں لیکن موسٹ پروبیبیلی یہ کسی سیف ہاؤس ہوگرہ میں جو چل رہا ہے کسی سیف ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی ایسا بلکل نہیں موسٹ پروبیبیلی یہ پریزنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی دوبارہ دوسری ملاقات دی اس ملاقات کا دورانیا پہلی ملاقات سے زیادہ یہ ملاقات تقریبا پندرہ سے بیس منٹ تک جاری پہلی ملاقات ہم نے سنا ساڑھے تین سے دس منٹ کی بات کر رہے ہیں یہ پندرہ سے بیس منٹ کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے اندر عمران خان نے اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کی آفر کی تو فرنکلی سپیکن اس کی نوبت ہی ہے ہو سکتا ہے کہ موقع ملتا تو وہ انہیں ایکسٹینشن کی آفر کرتے لیکن وہ جس نہج پر گفتگو ہو رہی تھی جس لیول کی گفتگو ہو رہی تھی جس طرح کے اختلافات اور اختلافی نقاط کیوں ہیں وہ سامنے آ رہے تھے اس میں ایکسٹینشن کی بات ہو ہی نہیں پائی امران خان صاحب کیا چاہ رہے تھے امران خان صاحب اس ملاقات میں جا رہے تھے کہ فوج اس حکومت کا تختہ الٹ کر فوری طور پر الیکشن کرو فوج مجھے اپنی کرپشن میرے خلاف جو کرپشن کے نائلی کے کیسز ان سے بچائے فوج ان کو دوبارہ گود میں لے لے جیسے ماضی میں ان کے ساتھ روی یہ تین باتیں بنیادی طور اس کے تینوں باتوں کے بڑے واضح جواب تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن فوج نے نہیں کروا ماضی میں کرواتی رہی ہے یا انٹرمین کرتی رہی ہے وہ غلط کرتی رہی ہے یہ بتا دیا کیا ہے الیکشن الیکشن کمیشنر نے کرانا ہے اور وہ حکومت کی آئینی متد پر یا حکومت اور اپوزیشن کے معاملات پر اگر عمران خان اور شہبان شریف پیٹھے اور بیٹھ کے ڈیسائید کریں کہ یہ اگلے تین ماہ بعد الیکشن ہوں گی وہ ڈیسائید کر سکتے ہیں اب فوج کا اس میں کوئی رول نہیں کیا گیا ہے کہ یہ نیب کا عطریہ کا معاملہ ہے ماضی میں فوج نے انتراغ کے معاملات سیاستانوں کے خلاف انٹرویم کیا غلطی کی اور اب ہم بالکل نیوٹرل لوگ ہیں تو حکومت جانے اور نیب جانے اور عدالت جانے نہ ہی کے جو پیسیز ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم اگر نیوٹرل لوگ ہیں تو کچھ ذمہ داری عدالتوں پر بھی پڑتی ہے عدالتوں کو کوئی pressurize نہیں کر اور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی pressurize نہیں کر رہے ہوتے اور نواز شریف کے ہاتھ میں کر رہے ہوتے تو یہ سارے MPS پنجاب کے حمدہ شہباز کے گھر جا کر حلف اتھا کیا تو وہ نہیں کر رہے وہ اگر کرنا چاہتے تو اور یا پھر جو پنجاب بلا کیس تھا وہ والا یا عمران خان کی والا یا توہین عدالت والا انصداد دہش شکردی والا وہ جو ہیں اب جو وہ ان کے اپنے معاملات ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کر اب بہت اہم سوال پیدا ہوتا کہ عمران خان اب کچھ نہیں کر وہ نیوٹرل ہونے میں آفیت جان تو عمران خان کو اس طرح سزائیں کیوں نہیں مل رہی جس طرح شاہد خاکان عباس نواز شریف مریم نواز اور باقی مسلم سنبی کے رینما اور پی ڈی کے رینما فریاد اور ان سب لوگ کو دیئے گئے تو کیوں نہیں کر رہا دو باتیں آپس میں مل مل مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کا کوچ یو ہے وہ عمران خان کو غلط مشورے دے رہا یا انہوں نے کوچ کی بات کی دوسرا انہوں نے کہا کہ لاجلے کو اب بھی کچھ کو نیوٹل ہو گئی ہے وہ اپنا کس کسی کی انٹریفیر اس پہ تیار نہیں ہے عمران خان نے تو پھر ایک خواجہ عاصف نے فرمایا جی کہ بھئی ان سے یہ سوال کیا کہ لاجلے کو تحسوس کون دے رہے کیا کچھ کوارٹرز کی جانب سے ادارے کے اندر کچھ لوگ ایسے بچا رہے ہیں تو انہوں نے اس کا بڑا عجیب جواب دیا پہلے تم یہ سمجھ نہیں آیا پھر اس پہ غور کرنے سے پتا چلا کہ اصل مسئلہ کیا اچھا لاجلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں خاجہ عاصف کیا جواب دے رہے ہے خاجہ عاصف جواب دے بات کہنا چاہے تو کہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے ذمہ اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ڈالا انہوں نے کہا کہ فیصلے ان کا سوچ ہوتے ہیں اگر کوئی اپنی بنیاد صحیح ہٹ جائے تو ہم کہ کریں اس کا مطلب ہے ان سار گفت گو سے دوسری میٹنگ کے حوالے سے مری نواز کی پریس کونشن کے حوالے سے اور کاجہ صاحب کی پریس کونشن کے حوالے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو اب تحفظ دینے والا ادارہ نہیں فوج نہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں اب ان کو تحفظ عدالتوں کی طرف سے مل رہا ہے یہ میرے پاس انفومیشن تھی اور اس حوالے سے مجھے بتائی بلکل بلکل ٹھیک ہے میں آپ کی میں پوری بات سنی اس میں بہت سارے میرے سوالوں کے جواب بھی مجھے مل گئے لیکن یہاں پہ آپ کی بات سے بلکل مختلف باتیں کی جا رہی ہیں یہ دو ملاقاتوں کے حوالے کے بعد سینئر صحافی ہے مذرباد صاحب انہوں نے اکشاف کیا ہے کہ عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے الیکشن اس سال میں ہوں گے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو اہم فیصلے ہیں وہ اب عمران خان صاحب کریں گے آپ کی تمام بات وں میں مذرب صاحب میرے سینئر میں ان کا نام دے کر یہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن مذرب صاحب نہیں اس کے علاوہ دس اور لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں اور ہم اوور آل بات کرتے ہیں یہ خواہش بیچی جا رہی ہے ایک فینتیسی کری جا رہی ہے اور اس میں کامران خان